لوگ تمہاری راہ میں ہمیشہ پتھر پھینکیں گے اب یہ تم پر ہے کہ تم ان پتھروں سے کیا بناتے ہو مشکلات کی دیوار یا کامیابی کا پل زندگی میں مشکلات ہمیشہ سزا ہی نہیں ہوتی بلکہ بہت دفعہ نعمت کے طور پہ بھی آتی ہیں تا کہ آپ کو اپنے ایدگر جو رشتوں نام کی مخلوق رہتی ہے اسے عزمہ سکیں ہم لوگ بھی عجیب ہیں سواب کی خاطر مرے ہوئے انسان کو کندہ ضرور دیتے ہیں مگر زندہ انسان کا سہالہ بننے سے کتراتے ہیں اگر راستہ خوبصورت ہو تو معلوم کریں کہ کس منزل کو جاتا ہے لیکن اگر منزل خوبصورت ہو تو راستے کی پرواہ مت کرو مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کے ختم ہونے پہ انسان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ زہمت نہیں بلکہ رحمت کا باعث تھی ٹھیک وقت پہ کیے ہوئے مشکل فیصلے زندگی کو آسان بنا دیتے ہیں مشکلوں کا تمہیں ڈھونڈنا الگ بات ہے مشکلات ڈھونڈنے خود نکل پڑنا الگ بات ہے جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے بے شک مشکل وقت بتا کر نہیں آتا مگر سکھا کر اور سمجھا کر بہت کچھ جاتا ہے بعض اوقات زندگی میں پیش آنے والی مشکلات ہمیں ٹھیک اس راستے پر ڈال دیتی ہیں جس پر آسانیاں ہماری منتظر ہوتی ہیں مشکل وقت میں دوسروں کے کام آیا کرو کیونکہ مشکل وقت سب پر آتا ہے کسی کا صبر دیکھنے کے لیے اور کسی کا ذر زندگی میں اگر برا وقت نہ آئے تو اپنوں میں چھپے ہوئے غیر اور غیروں میں چھپے ہوئے اپنے دونوں ہی چھپے رہتے ہیں کسی زندگی میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ تو اس کی صرف دنیا خراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی رستہ نکال سکتا ہے وہ جو کن فیقون کا مالک ہے ایک وہی یہ مسئیبت ڈال سکتا ہے دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلا کرنا اور آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو اور تمہارے پاس کوئی تجربہ نہیں ہے اس کام کا تو کوئی بات نہیں تم ضرور کوئی راستہ تلاش کرو گے اگر تم پوری کوشش کرتے ہو اور یقین رکھتے ہو خود پر تو کوئی چیز ناممکن نہیں ہے وقت کو ضائع کرنا ایک طرح کی خودکشی ہے فرق صرف اتنا ہے کہ خودکشی ہمیشہ کے لیے زندگی سے محروم کر دیتی ہے جبکہ وقت کا ضائع کرنا ایک محدود عرصے تک زندہ کو مردہ بنا دیتا ہے زندگی تو زندگی تو موسیقی